پتہدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین سہتیاب ہو کر ہسپتال سے ایک گھر منتقل ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق ڈاکٹرز نے الطاف حسین کو گھر پر مکمل آرام کرنے کا مشفہ رہ دیا ہے گھر منتقل ہونے کے بعد الطاف حسین نے ایم کیم کے عراقین سے گفتگو میں کہا کہ وہ ماضی میں بڑی سے بڑی آسمائشوں سے نمٹتے چلے آئے ہیں اور وہ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ آخری سال تک حق پرستی کی جدد ہے جاری رکھیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ سہتیاب ہو گئے ہیں اور انہیں اللہ تعالی اور عوام پر مکمل بھروسہ ہے الطاف حسین نے ان کی خیریت دریافت کرنے والے اور گلدستے بھیجنے والے اور سیاسی شخصیات اور عوام کا شکریہ آدھا کیا ایم کیم کے قائد الطاف حسین سے ہتیابی کے بعد اسپتال سے اپنے گھر منتقل ہو رہے ہیں آپ سے چند روز پہلے ناساز طبیعت کی وجہ سے انہیں اسپتال منتقل کیا رہا انہوں نے چند دن اپنے اسپتال میں گزارے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی جس کے بعد چند دن اسپتال میں گزارنے کے بعد سہتیابی کے بعد وہ واپس اپنے گھر منتقل ہو رہے ہیں سہتیابی کی دعا کرنے والے انہوں نے کارکنان اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جنہوں نے ان کی خراب طبیعت میں ان کے لیے دعا کی موسیقی